زلہ سانگر میں ساتھ پولیو محمد حجد اکتوبر سے شروع ہونے جا رہی ہے اس سلسلے میں زلہی انتظامیاں مزید فاعل ہو گئی ہیں تاکہ زلہ کی زیادہ سے زیادہ بچوں کو پولیو کے قطعے پلائے جا سکیں سانگر نے ساتھ پولیو محمد حجد اکتوبر سے شروع ہونے جا رہی ہے اس موزیمر سے بچایا جا سکیں اس حوالے سے زلہی افسران، یونٹ کانسٹر، شیئرمن کانسٹر، سیکٹریز دیگر منتخیر نمائدوں کے ساتھ محکمہ سید، ریمنیو، تعلیم، پبلک ہلتھ، انجینئر، سپورٹ، ٹیمو اور دیگر متعلقہ محکمہ کے افسران کے مختلف تربیتی سیشن مراکت کیے گئے تاکہ نے پولیو کی روک تھام کے لیے مشترکہ گردار ادا کرنی کی حکمتی عملی بنانے میں مدد مل سکیں تربیتی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشل سانگر ڈاکٹر عمران حسن خواجہ نے کہا کہ سانگر میں پولیو مہم کے سلسلے میں دلی انتظامیوں کو ہائی الیٹ پر رکھا گیا اور پولیو مہم کو مزید محصل انداز میں چلانے کے لیے تمام محکموں کا تعاون حاصل کیا گیا انہوں نے کہا کہ اگر سید سمیت کسی بھی محکمی کے افسر نے پولیو مہم کے دوران دوسرا بھی یہ غفرت کا مظاہرہ کیا تو اسے برطرف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف سخت قانونی کروائی کی سفارش کی جائے گی انہوں نے پولیس افسران کو ادایت دی کہ ٹرانزیٹ پوائنٹس کی سخت نگرانی کی جائے ہر گاڑی میں موجودہ بچے کو چیک کیا جائے اگر ان کو پولیو کے قطعے نہ پھلائے گئے ہوں تو ٹرانزیٹ پوائنٹس پر موجود پولیو ٹیموں کے ذریعے نے قطعے پھلائے جائے ڈیپٹی کمیشن نے کہا کہ موجودے میں پولیو کے بارے میں اگائی مہم بھی تیز کی جائے تاکہ پولیو کے قطعے پھلائے کے انکاری والدین کو راضی کر کے بچوں کو قطعے پھلائے جائیں انہوں نے اس سلسلے میں علاقے کے موجود شخصیات منتخل نمائندہ و مذہبی رہنماؤں کو بھی شامل کرنے پر زور دیا اٹھائی جکٹوبر سے شروع ہونے والی انصطاعت پولیو مہم کے حوالے سے ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر نے بریفنگ دیتی ہوئے بتایا کہ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں